کیس کیا ہے اورہ سالہ بچے کے اوپر جو ہے وہ باون مقدمات ایک کوئی پلٹیکل فگر ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا بچے کا جگڑا ہوا ہے ہاتھ ہو پائی اس وجہ سے ریویلری سے انہوں نے انفلوینس کے ساتھ یہ سارے مقدمات فیفٹی ٹو بچے پہ ڈال دیئے ہیں سیاسی شخص سیئر دپال پہ رکھی ہے مجھے نام تو نہیں پتا وہ پہ ڈرتے ہیں بچارے بزرگ غریب آدمی ہیں وہ تو انخباری ہو تو کوئی پوچھے وہ پہ بتا دیں گے اسلام علیکم پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان امان اور میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں مجود ہوں اور ایک حیران کن واقعہ جو سامنے آیا ہے کہ بارہ سالہ بچہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ففٹی ٹو باون مقدمات جو ہیں پنجاب پلس کی جانب سے جو ہے وہ درش کر دیئے گئے ہیں آج ان کے جو وہ والد ہیں اور ان کے جو وکیل ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے انہوں نے ریجو کیا ہے اور تمام طرح مقدمات کی تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آگئی ہیں اچھا ہمارے سے دیسوں کا ایڈوگیٹ عبدالرزاق چدر صاحب مجود ہم ان سے بات کرتے ہیں اچھا سر کیس کیا ہے اور بچے کے اوپر بارہ سالہ بچے کے اوپر جو ہے وہ باون مقدمات سر بات دراصل یہ ہے کہ ایک پلٹیکل فگر ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا بچے کا جگڑا ہوا ہے آہ ہاتھ ہو پائی اس وجہ سے ریویلری سے انہوں نے انفلوینس کے ساتھ یہ سارے مقدمات ویفٹی ٹو بچے پر ڈال دیئے ہیں تو وہ مسون ہے وہ کون ہے سیاسی شخصیت ہے سی دپال پر رکھی ہے مجھے نام تو نہیں پتا وہ پہ ڈرتے ہیں بچارے بزرگ غریب آدمی ہیں وہ تو انخواری ہو تو کو پوچھے وہ پہ بتا دیں گے بزرگ غریب آدمی ہیں ڈرتے کہ وہ کہتے ہیں فائل کی اس میں یہ استعدا کی گئی ہے ایک تو وہ ٹو جتنے مقدمات میں ان کو خارج کیا جائیں اور دوسرا یہ کہ مقدمات کی نویت کس قسم کی ہے بچے پر کیا الزامات لگائے گئی ہیں باون مقدمات میں یہ سارے گاڑی چوری اور کار چوری کے مقدمات سارے ڈالے گئے ہیں ناملوم جو تھے اور انٹیسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ تین مقدمات ایسے ہیں کہ بچے کی گرفتاری جو ہے وہ بیس آٹھ کو ہوتی ہے اور دو مقدمے تیس آٹھ کے درجے وکوہ بھی تیس آٹھ کا ہے اور اے مقدمہ تیرہ نو کا ہے اس کا وکوہ بارہ نو کا ہے یعنی گرفتاری کے بعد کے جو وکوہ جاتے ہیں وہ بھی بچے پر فٹ کر دیے گئے ہیں یہ مضمل نام ہے اور اس کی جو طریق پدائش ہے وہ گیارہ چار دو ہزار بارہ ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اتنی سیاسی صرف سروخ ہے کہ پولیس جو ہے وہ اتنی بے بس نظر آ رہی ہے کہ پولیس نے بچے کے اوپر باون مقدمات یعنی کہ اس کا فیوچر اس کا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس با اثر شخصیت کے باعث پولیس کا کوئی رول نظر سامنے نہیں آ رہا ہے بالکل سمجھنا ہے یہ ملی بغت ہے نا پولیس اگر اپنی ذمہ داری سے فرائز انجام دے تو ایسا نہیں ہو سکتا اور ڈیفنیلی آپ کو پتا ہے کہ یہاں تو لا لیسنس کی انتہائی یا سٹیٹ لیول پہ اپنا لا لیسنس ہوتی ہے تو یہ تو پولیس دیکھا ہے کہ پچھلے دنوں جو نو مئی کے مقدمات تھے اس میں بھی جو سیاسی شخصیات ہیں ان کے اوپر بھی بارہ مقدمات سے زیادہ مقدمات درجنی ہوئے تو یہ بچے کی اوپر اقدم سے جو ہے فیفٹی ٹو مقدمات ہیں تو ابھی تک اس پہ کتنے مقدمات کی گرفتاری ڈالی ہے کہ تمام مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے اور بچے کا سٹیٹس کہاں پہ ہے اس ٹیم کون سی جیل میں دیکھیں جی تمام مقدمات میں نہ صرف گرفتاری ڈالی گئی ہے بلکہ اس کا رمانڈ لے کر اس سے ریکوری کر کے فیک ریکوری کر کے اس کو جیڈیشل کر کے جیل بھی دیا گیا اور میں تو افسوس عدلیہ کے کریکٹر پر بھی کروں گا کہ ایک جیڈیشل میجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں سمارہ وٹو صاحبہ غالباً ہے وہاں پہ انہوں نے بلا دیکھ کے سب کا رمانڈ دیا ہے اور اس کو جیڈیشل کر دیا ہے یہ نہیں دیکھا ہے کہ یہ بہت ہوا بات کا ہے ارسٹ پہلے کی ہے وہ ڈشچارج کرنا چاہیے تھا تو انہوں پر بھی وہ جج صاحبہ کے خلاب بھی میک وانہ کاروائی ہونی چاہیے اور ہم درخواست دیں گے انہوں کے خلاب بھی کہ انہوں نے انداز انداز کس طرح ڈوٹی کر رہے ہیں تو کیا ان کی فرائض یہ ڈوٹی یہ کہ لوگوں پر ظلم کیا جائے اور بے گناہ لوگوں کو جیل میں بے دیا جائے کیسے مقدمات میں پانچ پانچ دس مقدمات میں جوڈیشل کرتے رہے ہیں کس طرح مقدمات کی ایک دن میں سب میں جوڈیشل مقدمات میں ایک دن میں نامزد کر لیا ہے تو ریکووری کتنی ہوئی ہے دیکھیں کچھ میں موٹ سیگل ڈالی ہیں کسی میں پانچ سور پیار ریکووری ہے کسی میں آٹھ سور پیار ریکووری ہے اس طرح کر کے انہوں نے ریکووری کر کے فیک بنا کے انہوں نے انڈال دی ہے اچھا میرے ساتھ بچے کے والد موجود ہے والد ہیں آپ ان کی جی اچھا بتائیں کہ کیا یہ واقعہ کیا ہے واقعہ ہے جی بچہ میں نے دمجھوری کر دا اچھا اچھا ہمتے جی رہے ہیں مدلے کے کسی نے لڑا لوڑے ہے بکیتی پہن اچھا اونہ مدلے کے مونڈے نے زخمی تھی نہیں کیتا نہیں جی نہیں کسی بکیتی ہوں وہی پہن مدلے کے اچھا 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 او تو مدلے کے انہوں نے شکایت کیا ہوا میری دی اچھا اب پہلے کے موجود ہے اسے بچے کو پڑے پہلے کے موسیقے میں پہلے کے لئے تو وہے پڑے پر چھوڑیں گھوا کردے ہیں میں پڑے 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 کیا چلانے ہیں کچھ چلانے ہیں بچے چول ہ انہیں آسان چلانے ہیں موٹر سنگل مارے موٹر چلانے ہیں جب ملوث ہے نہیں میرے بچے پتہ نہیں ہوتا، بچے بہلکہ پیدا کیا سکتا ہے، بچے بے خلوق کے مطلے میں بھی اپنے کے مطلے میں دیا اور موزہ ہم سے جیل دے وچ کیتا ہے کہ باہر پولیس والے بھی مار دے رہنے باہر پولیس آنے مار دے رہنے اچھا ایسٹرموزی طبیعت کیسی ملاقات ہو رہی جیل دے وچ ہے؟ ہاں جی کیڑی جیل چاہے؟ ہوا ہے جی اپنا قصور جیل دے وچ چاہیے قصور جیل دے جیل؟ ہاں جی تو اسی ہونہ ہائی کورٹ جیڑا وے آئے ہوتے تو تانوت اسی تھلڑیاں دالتا چاہیے کہ یہ تانوت انصاف نہیں ملے؟ انہیں صبح دی طریق اب اچھا کہ ان بچے دی لڑائی کی طرف کون ہے؟ اچھا مل تس ہوں کہ اس بچے دی لڑائی کی طرف کون ہے؟ اندہ سن نہیں پتا ہے جی بہت باری ہو لڑائی ہو لیندے بہت باری شکلی تاپ پہلے کنی دیر ہوگی بچے اسی ٹام اندر ہے؟ کنی دن ہو گئے؟ کئی دن ہو رہا ہے؟ آٹھ تریق دا واقعہ ہے جی آچھا ہم ان کے بکلہ سے دوبارہ پھر بات کرتے ہیں اچھا رضاق صرف یہ بجائے گا کہ کہ ابھی تک زمانتے دائر نہیں کی کہ یہاں ایکویشمنٹ کی طرف آ رہے ہیں مقدمات کے خراج کی طرف آپ جا رہے ہیں یہاں زمانتے دائر کریں گے وہ میں ادھر جا گئی جا کسی ادھر دوست کے ذمہ لگائیں گے کیونکہ اس کو جو کورٹس ہیں وہ چونیا کورٹس لگتی ہیں تو آج کسی دوست کے ذمہ لگائیں گے کہ وہ ان کی بیل بھی دائر کرے اس طرح کا پہلا کوئی واقعہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کے واقعہ کیونکہ آپ لائر ہیں آپ کے سامنے آئے ہوں بارہ سال بچے کے اوپر جو ہے وہ باون مقدمات اور وہ بھی چھوڑی کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کا فیوچر دیکھیں میرے زندگی میں تو اتنا زیادہ جو اپنا گمبیر قسم کا یہ اپنا واقعہ ہے میں نے نہیں دیکھا کہ فیفٹی ٹو ایف آئی آرز ہیں حتی کہ یہ نائن میں والے جو واقعہ تو اس میں کسی کے ایک دو تین چار وہ نہیں یہ تو فیفٹی ٹو ہاں عمران خان صاحب پہ کہہ سکتے ہیں ہم کے ڈیڑھ دو سو مقدمہ ہیں تو اس کے بعد میرے خواہر یہ بچے کا انہوں نے مزمل لیڈر با نہیں ہے مزمل لیڈر اس کے پیفٹی ٹو ہو گئے ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کون کون سے تھانے کی ہیں ایک ہی تھانے کی جی کون سے تھانا تھانا علاباد قصور جی ایک ہی تھانا ایک ہی تھانے کے جتنے وہاں پہ وہ سب انسپیکٹر ہیں لگتا ہے ان کو کوئی ہفتہ دو ہفتہ اور کوئی کام نہیں تھا انہوں نے اس ہی ایک مقدمے میں سب بچے کو مطلب وہ فٹ کر دیا اچھا یہ بتائیے گا کہ تمام مقدمہ سے ڈسچارج اگر ہو جاتا ہے اس کے بعد اس بچے کا جو سی آر ہوا ہے اس کا کیا ہوگا اور اس کے ان جو فیوچر ہے اس میں کیا وہ تو کریمینل جو ہے وہ شو ہوگا وہ تو آپ بہتر جانتے ہیں ڈیفینیلی ہم اس کو کریں گے سی آروں سے نام نکلویں گے لیکن پھر بھی وہ اکویٹڈ آ جاتا ہے یہ اینے فیکٹیو لیکن وہ شوت ہوتا رہتا ہے یہ کہ دبا تو لگ جاتا ہے نا کسی بندے پہ وہ شکریہ